مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں درگاؤں ہندو اور مسلم چودہ سو سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے اگر کوئی طاقت بزور و دبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا آپ دیکھئے کمیونیزم آیا بخارہ سمرقند تاشقند ازبکستان تاجکستان پورے روس کے اندر قضاخستان قرغزستان آزربائیان یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے مگر کمیونیزم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا نمائش گاہ بنا دیا اور اسی نوے سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا لیکن آپ دیکھئے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا ایک فقیر ملک آفغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاوٹ پھس کر دفن ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ختم ہو گئی یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی اس لیے اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے ختم کر کے مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا اسلام ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کے آئی ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی ہم نے یہ بھی سنا کہ ان بیس کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی فرق پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم بیس کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادا ہندو تھے مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گروہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جاہل ہیں نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں